ہلو فرنڈز سواگر ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں احسان سٹار ڈس میں بولی وڈ فلم انڈریسی سے جوڑی ایک اور وڈیو لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں بولی وڈ کے فیمیس فلم سٹار ہریش کا ہریش کا کمپلیٹ نام ہے ہریش کمار اور وہ فرسٹ آگست نائنٹین سیونٹی فائف کو ہیدر آباد انڈیا میں پیدا ہوئے ہریش کمار انڈین فلم انڈریسی میں ایز این ایکٹر پروڈیوسر کے پہچانے جاتے ہیں ہریش کمار نے اپنے کریئر کا آغاز ایز ایڈ آرٹس کیا تھا اور ایز این آرٹس انہوں نے ہندی تیلگو تامل کنڈا ملائی عالم موویز میں کام کیا ہے اور انہوں نے اگر دیکھا جائے تو لگ بگ دو سو اسی موویز میں کام کیا ہے ہندی فلم انڈریسی میں ایز ایڈ آرٹس ہریش کمار کی ڈیبیو مووی تھی ایک ہی بول یہ فلم تھی جتندرہ اور ریکھا سٹارر اور اس فلم میں ریکھا کے بیٹے کا کریکٹر نبائے تھا ہریش کمار نے اور ایز این چائلڈ آرٹس ہریش کمار کی ہندی موویز کا ذکر کریں تو ان میں شامل ہیں ایک ہی بول اندھا قانون پرین تپسیہ فرض اور قانون حقیقت جیون دھارہ اور سنسار وغیرہ شامل ہیں 1983 میں ریلیز ہونے والی تیلگو لینگویج کی مووی اندھرا قساری اس فلم میں انہیں بیسٹ چائلڈ ایکٹر کا سٹیٹ ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا تھا اور یہ سٹیٹ ایوارڈ ان کو دیا تھا لیٹ اینٹی آر رامہ راؤ نے ایز ایرو ہریش کمار کی بولوٹ فلم انڈسری میں ڈیبیو مووی تھی پریم کیتی جن میں ان کا ساتھ دیا تھا کرشما کپور نے اور اگر ہندی موویز کی بات کریں تو ان کی بیسٹ موویز میں شامل ہیں تیرنگا، کرانتی شترہ، فریم کیجی، راون راج، گدار، کلی نمبر ون، آرمی، شپت، آنٹی نمبر ون اور ایز این ایکٹر بولوٹ فلم انڈسری میں ہریش کمار کی آخری ریلیز ہونے والی مووی ہے آگیا ہیرو جو کہ سترہ مارچ دوہ دار سترہ پر ریلیز ہوئی ہے ایز ایسا سولو ہیرو ہریش کمار کی موویز باکس آفیس پر زیادہ سب سے فل نہ رہی تو پھر انہوں نے ملٹی سٹارر موویز میں کام کرنا شروع کیا اور خاص طور پر گوویندہ اور میثن جگرورتی کے اگینس میں انہوں نے سیکنڈ ہیرو کے طور پر اپنے کریکٹر نیوانا شروع کیے تھے اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے میں نے جیسے ادر لیگویز کی بات کی کہ انہوں نے بھی انہوں نے کافی موویز میں کام کیا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ہنڈی موویز کا ذکر آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں اور ان کی ہنڈی لینگویز میں ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل باکس آفیس کلیکشن اور باکس آفیس کرن موویز کا ریزلٹ کیا رہا یہ تمام دفصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ آج کے ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل آرننگ ہے تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے یہ ویڈیو 21 جون 1991 کو ریلیز ہونے والی مووی پریم کے دیس فلم کو ڈاریک کیا تھا کے مورلی موہن راؤنے اور یہ کرشما کپور اور حریش کمار کی ڈیبیو مووی تھی اور ان کا سادھیا تھا بھارت بشن اور دلیت تہل نے فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 50 لیکس اور انڈیا میس فلم نے کلیکشن کی 2 کروڑ 80 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم سیمیں ہٹ کرا دی گئی تھی 23 جنوری 1993 کو ریلیز ہونے والی مووی تیرنگا کو ڈاریک کیا تھا محل کمار نے اور فلم کی لیڈ کاس میں راج کمار نانا با ٹیکار ممتاکل کرنی اور حریش کمار شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ 50 لیکس انڈیا میں کلیکشن میں 6 کروڑ 75 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم ہٹ کرا دی گئی تھی ویس اگس 1993 کو ریلیز ہونے والی مووی زخموں کا حساب کو ڈاریک کیا تھا تعلیم دارد نے اور فلم کی لیڈ کاس میں گووینڈا فراناد حریش کمار قادر خان شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 10 لیکس انڈیا میں کلیکشن میں 1 کروڑ 90 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم فلوڑ کرا دی گئی تھی 1993 کو ریلیز ہونے والی مووی زخمی روح کو ڈاریک کیا تھا پاون کمار نے جاوید جعفری منمنسین حریش کمار اور اورمیلا بٹ سٹار اور اس فلم کا ویڈر تھا 90 لیکس انڈیا میں کلیکشن میں 65 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم فلوڑ کرا دی گئی تھی جون 1993 کی فلم انسپیکٹر جانسی کو ڈاریک کیا تھا کے سردہ شیوہ راو نے اور اس فلم کی لیڈ کاس میں حریش کمار جیا سودھا شامل تھے اور اس فلم کا برچڑ اور باکس آفیس کلیکشن کئی پر آویلیبل نہیں ہے شاید یہ ایک ان ریلیز مووی ہو 26 اگس 1994 کو ریلیز ہونے والی مووی کرانتی شیطرہ کو ڈاریک کیا تھا راجیب کمار نے اور فلم کی لیڈ کاس میں میسون چکر باتی پوجہ بٹ حجریش کمار شکتی کا پور شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 50 لیکس انڈیا میں کلیکشن میں 2 کروڑ 36 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم فلوڑ کرا دی گئی تھی 18 نومبر 1994 کی فلم دے جنٹلمن کو ڈاریک کیا تھا مہیش گھٹ نے فلم کی لیڈ کاس میں چرن جیوی جوہی چاولہ پاریش راول حریش کمار شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 3 کروڑ 50 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 4 کروڑ 60 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے اس فلم کو 3 جو 1995 کی فلم راون راج فلم کو ڈاریک کیا تھا ٹی رامہ راونے اور فلم کی لیڈ کاس میں میتون چکر باتی عدیدیا پنچولی حریش کمار شکتی کپور مدو شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ 50 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 5 کروڑ 22 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم ہیڈ کرا دی گئی تھی 1995 کی فلم آشک مستانہ کو ڈاریک کیا تھا جی کےش اپنے اور فلم کی لیڈ کاس میں حریش کمار مایا اللہ آئیشہ جھولکا مونیکہ بیدی اور وکاس آنند شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 25 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 88 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم ڈیزاسٹر کرا دی گئی تھی ستائی جنوری 1995 کو ریلیز ہونے والی مووی جواب کو ڈاریک کیا تھا جی کےش اپنے اور فلم کی لیڈ کاس میں حریش کمار کرشما کپور انو کپور شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 4 کروڑ 50 لیکس انڈیا میں کلیکشن میں 1 کروڑ 88 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم بھی فلاپ کرا دی گئی تھی 12 ماہ 1995 کو ریلیز ہونے والی مووی جہنم کنڈلی کو ڈاریک کیا تھا تاریخ شاہ نے اور ان کی لیڈ کاس میں جیتندرہ وینوت خنہ رینا روائے انو اگروال اور حریش کمار شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 75 لیکس انڈیا میں کلیکشن میں 1 کروڑ 12 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم ڈیزاسٹر کرا دی گئی تھی 9 جن 1995 کو ریلیز ہونے والی مووی گدار فلم کو ڈاریک کیا تھا دیپک سارین نے اور فلم کی لیڈ کاس میں سنیل شیٹی سنالی بیندرے حریش کمار شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ 50 لیکس انڈیا میں کلیکشن میں 2 کروڑ 69 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم فلوپ کرا دی گئی تھی 30 جن 1995 کی فلم کلی نمبر ون کو ڈاریک کیا تھا ڈیویڈ دوان نے فلم کی لیڈ کاس میں گوویندہ کرشما کپور کادر خان حریش کمار کنچن شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 3 کروڑ 50 لیکس انڈیا میں کلیکشن میں 12 کروڑ 56 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے اسے فلم سب پر ہیڈ کرا دی گئی تھی 26 جولائی 1996 کو ریلیز ہونے والی مووی بھیشما کو ڈاریک کیا تھا جگدیش اے شرما نے اور فلم کی لیڈ کاس میں میتھن چکروتی موہن جوشی حریش کمار اور انجلی شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ 50 لیکس انڈیا میں کلیکشن میں 3 کروڑ 8 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے اس فلم کو فلوپ کرا دیا گیا تھا 28 جن 1996 کو ریلیز ہونے والی مووی آرمی کو ڈاریک کیا تھا رام شیٹی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں سری دیوی، شارو خان، ڈینی، رونید روی روی کیشن، حریش کمار وغیرہ شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 4 کروڑ انجلی میں کلیکشن میں 6 کروڑ 59 لیکس اور ورڈ وارڈ کلیکشن تھے 9 کروڑ 47 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ایوریج کرا دی گئی تھی 19 جولائی 1996 کو ریلیز ہونے والی مووی مقدمہ میں حریش کمار نے سپیشل اپیننس دیئے تھے 12 اسمہ 1997 کو ریلیز ہونے والی مووی شبط کو ڈاریک کیا تھا راجی وبر نے اور فلم کی لیڈ کاس میں مدھن چگروتی، جیکی شروف، حریش کمار رامیہ کرشن، کرینا گروور شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ 75 لیکس انجلی میں کلیکشن میں 4 کروڑ 95 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم سیمیہ ہٹ کرا دی گئی تھی 21 اسمہ 1997 کو ریلیز ہونے والی مووی ہیرو نمبر ون کو ڈاریک کیا تھا ڈیویڈ ڈاون نے فلم کی لیڈ کاس میں گوویندہ، کرشما کپور، حریش کمار، پاریش راول شکتی کپور شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ 75 لیکس انجلی میں کلیکشن میں 4 کروڑ 95 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم سپر ہٹ کرا دی گئی تھی 1998 کو ریلیز ہونے والی مووی چھوٹا چرنگ کی لیڈ کاس میں ارمیلا بانٹوگر، دیلیت تہل، حریش کمار، ستیش کوشی اک شکتی کپور شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 35 لیکس انجلی میں کلیکشن میں 1 کروڑ 30 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ہٹ کرا دی گئی تھی فرس ماہ 1998 کو ریلیز ہونے والی مووی آنٹی نمبر ون کو داریک کیا تقریدی کمار نے گوویندہ، روینہ ٹنڈنڈنڈ، حریش کمار فلم کا ویڈر تھا 3 کروڑ 75 لیکس انجلی میں کلیکشن میں 5 کروڑ 34 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم بیلو ایوریج کرا دی گئی تھی چودہ ماہ 1999 کو ریلیز ہونے والی مووی پھول اور آگ میں حریش کمار نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 18 جن 1999 کو ریلیز ہونے والی مووی نیا اے دادا کو ڈائریک کیا تھا ویکی رناوت میں یہ فلم کی لیڈ کاس میں جیاب پرازہ، دھرمیندرہ اور حریش کمار شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 75 لیکس انڈی میں کلیکشن میں 18 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم ڈیزاسٹر کرا دی گئی تھی 7 جنوالی 2000 کو ریلیز ہونے والی مووی بولندی کو ڈائریک کیا تھا ٹی راما راؤ نے فلم کی لیڈ کاس میں رجنی کان، انیل کپور، ریکھا، روینہ ٹرننٹ اور حریش کمار شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 7 کروڑ انڈی میں کلیکشن میں 4 کروڑ 40 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم فلاپ کرا دی گئی تھی 2001 کو ریلیز ہونے والی مووی انتقام کو ڈاریک کیا تھا اسلام عزمین نے فلم کی لیڈ کاس میں اکشی آنان، ٹینو آنان، پوجہ دیدوال اور حریش کمار شامل تھے اور اس لن کا ویڈر تھا 55 لیکس انڈی میں کلیکشن میں 3 لیکس 25,000 اور کلیکشن کے حساب سے فلم ڈیزاسٹر کرا دی گئی تھی 29 اپریل 2011 کو ریلیز ہونے والی مووی نوٹی ایٹ فورٹی کو ڈاریک کیا تھا جگ موہن مندھار نے فلم کی لیڈ کاس میں گوویندہ، انوپم، خیر، حریش کمار اور شکتی کپور شامل تھے اور اس لن کا ویڈر تھا 10 کروڑ انڈی میں کلیکشن میں 1 کروڑ 39 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم ڈیزاسٹر کرا دی گئی تھی 9 مار 2012 کو ریلیز ہونے والی مووی چار دن کی چاندنی کو ڈاریک کیا تھا سمیر کارنک نے فلم کی لیڈ کاس میں تشار کپور، کل راج رندہوہ اور حریش کمار شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 12 کروڑ 50 لیکس انڈی میں کلیکشن میں 4 کروڑ 86 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ایف ایم ڈیزاسٹر کرا دی گئی تھی 17 مار 2012 کو ریلیز ہونے والی مووی آگیا ہیرو کو ڈاریک کیا تھا دی بانکار، سنہ پتینی فلم کی لیڈ کاس میں گوویندہ، ستوش رانہ، حریش کمار مولی شرما اور چندرل چور سنگز شامل تھے فلم کا ویڈر ٹائٹ کروڑ 50 لیکس انڈی میں کلیکشن ہوئے 99 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ایف ایم ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی اور یہی اب تک بولی ووڈ فلم انڈیسٹری میں حریش کمار کی ریلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے تو فرین یہ تھا ہمارا اور آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بولی ووڈ سٹار حریش کمار کا ہندی موویز کا کمپلیٹ کریئر انیلائز کیا آج کی اس ویڈیو میں موجود حریش کمار کی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھنا نہ ہو لیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کی انکیں سپر ہیٹ ایکٹر، ڈائریکٹر یا پروڈیسر کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھیں میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا جاتے جاتے آپ سے کہتا چلوں گی اگر ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نہیں آنے والی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ